بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف الرحی کے ساتھ میں افتخار قادمی اور عمران خان کے لیے سب سے مشکل وقت اب شروع ہونے والا ہے عمران خان مشکل میں کیوں ہیں اور ان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب کا اگلا مقدمہ ملٹری کورڈ میں چلے گا اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ مقصود نشستوں کا تفصیلی فیصلہ کون لکھ رہے ہیں یہ ملین ڈالر کوئسچن ہے جسس مرسول علی شاہ آج سے چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اور وہ چیمبر ورک کریں گے 23 اگرس تک انہوں نے چیمبر ورک کے لیے عدالت سے رخصر لیا اور اس کے بعد وہ عدالتی تاتیلات پر چلے جائیں گے لیکن کیا فیصلے وہ لکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذراعہ اس کے والے سے کیا بتاتے ہیں اور دوسرا فیصلے سے پہلے اس کی بقاعدہ مارکیٹنگ کیوں کی جا رہی ہے ایک نہیں دو مرتبہ جسس مرسول علی شاہ یہ کہہ چکے ہیں کہ فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے تو جج جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا کہ وہ نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں تو پھر یہ جج اپنے ایک اہم مقدمے کے فیصلے سے پہلے کیوں بول رہے ہیں اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف کی ٹک ٹاکر سنم جاوید ایک بار پھر مشکل میں ہے اور عدالت نے ان کے حالے سے ایک بڑا فیصلہ سادر کیا ہے اس کے علاوہ نو مئی کے ملزمان نے سادی درشتگردی کی عدالت میں نئی فلم چلا دی اور جج بچارہ سر پکڑ کے رہ گیا شامو کریشی کی فنکاریاں دلداریاں یہ سب آپ کو بتائیں گے کہ انصاف کی درشتگردی کی عدالت میں کیا کچھ ہوا اس کے علاوہ نو مئی کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اور خیبر پختون حکومت آمنے سامنے آگئی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے نو مئی پر کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے اور خیبر پختون حکومت جو ہے اس پر سٹ پٹا کے رہ گئی ہے خیبر پختون حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا یہ سب ملی بھگت ہے کوئی ڈراما ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے کہ خیبر پختون حکومت جو ہے وہ واقعی نو مئی کی جوڈیشنل کوائی کرانے میں بہت سیریس ہے اس کے علاوہ اوفیشنل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے حساس معلومات غیر ملکی ڈپلومیٹ کو دینے پر ملزم کو تین سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹ نے چورہ اگز کو دہشتگردی کرنے کا منصوبہ بنانے پر دو دہشتگرد گرفتار کر لی ہیں بنگلہ دیش کی سپریل کورٹ کے چیف جنسس عبید الحسن نے طلبہ رہنماؤں کے الٹیمیٹم کے بعد چیف جنسس کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے جبکہ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش واپسی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس کے لئے ایک شمسی طوفان نے پوری دنیا کی نیندیں اڑا دی ہیں سورج میں زمین سے پدرہ گناہ بڑا طوفان کیا زمین کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اس کے لئے چیف جنسس آف پاکستان کے خلاب بیان دینے کے مقدمے کی سماعت میں سادی دشگردی حدالت نے تحریک لبیک کے رہنماؤں مولارا طاہر سیفی کو پانچ روزہ ریمانٹ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا ہے ملزر کے خلاف تھانہ ایڈ ڈیویزن شیف پورا میں مقدمہ درج ہے جبکہ ٹی ڈی ڈی پی کے نائب امیر پیر زہیرون حسن شاہ جنہوں نے قاضی فائصہ کا سر لانے والے کو ایک کروڑ پیائی نام دینے کا اعلان کیا تھا ان کو پولیس حنوز گرفتار نہیں کر سکی تو سب سے اولے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مرسور علی شاہ جو چیمبر ورک کے لیے چلے گئے ہیں اب وہ تیس اگس تک کسی کیس کی سماب نہیں کریں گے غالب امکان یہ ہے کہ وہ چیمبر ورک کے دوران مخصور نشستوں کے حالے سے فیصلے پر کام کریں گے اور تیس اگس کو وہ بقاعدہ عدالتی تعدلات پر چلے جائیں گے تو پنجابی کے ایک مثال یہ ہے کہ مرگی انڈوں پر بیٹھ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور تو جسٹس مرسور علی شاہ کے چیمبر ورک کے لیے جانے کا نتیجہ کسی بڑے فیصلے کی تیرینی شکل میں سامنے آ سکتا ہے لیکن جو کورٹ رپورٹر ہیں یا کورٹ کے جو ذرائع ہیں بھی بتاتے ہیں کہ فیصلہ جسٹس مرسور علی شاہ نہیں جسٹس منیب اختر لکھ رہے ہیں لیکن جسٹس منیب اختر کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اپنے فیلو ججو سے کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرنا تو اس کو جاری کرنے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو جتنی تاخیر سے جاری کیا جائے گا اتنا ہی حکومت پر دباؤ بڑے گا تو جسٹس منیب اختر لکھتا ہے یوں ہے کہ اس بات سے خاصے نالا ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے سنایا کیونکہ آٹھ ججو نے جو فیصلہ کیا مقصود نشستوں کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کو وہ نشستیں بن مانگے عطا کی اس فیصلے کو جسٹس منسول علی شاہ نے عدالت میں پڑھ کر سنایا تھا تو فیصلے کے تحریر کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہے اور ویسے بھی وہ ممکنہ چیف جسٹس ہیں آج وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جہاں انہیں قائم مقام چیف جسٹس کہا گیا تو وہ مسکراتے رہے تاہم انہوں نے ڈائس پر آ کر اس بات کی تردید کی کہ وہ قائم مقام چیف جسٹس نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے فیصلے کی مارکٹنگ ہو کی تو جسٹس منسول علی شاہ نے یہ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہ ہو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا یہ کوئی چوائس نہیں ہے بلکہ لازمی آئینی تقاضہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انظامیہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرے یا عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرے تو اقلیتوں کے حقوق سے متعلق حکومت کے فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا کسی کے پاس عمل نہ کرنے کے لیے کوئی چوائس نہیں کہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے اگر ہم اس طرف چل پڑے تو پھر آئینی توازن بگڑ جائے گا تو اسے کہتے ہیں کہنا تیروس فلانہ نونو تو اس سے پہلے بھی وہ ایک اور کیس میں یہ ریمارکس لکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامہ جو ہے وہ لازمی ہے کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا تو دو بار وہ اپنے اس فیصلے کو جو کہ ابھی انہوں نے تہری شکل میں جاری نہیں کیا اور اپنی ایک وربل اپینین جسے رائے کہہ سکتے ہیں اس شکل میں عوام کو سنا رکھا ہے تو کیا جسٹس مرسول علی شاہ اپنے فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے اس کی مارکنگ کر رہے ہیں حالانکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں بلکہ سب کو پتا کہ جج نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں تو ابھی ان کا تہریری فیصلہ سامنے آیا نہیں اور وہ اپنی حتمی شکل تک نہیں پہنچا تو پاکستان کا آئین اور قانون بھی ہر فیصلے کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ اس میں ملزم کو یا جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہو یا جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہو دونوں کو اپیل کا حق ہوتا ہے اگر اس سے فیصلے پر کوئی اتراز ہو لیکن اس سے پہلے ہی فیصلے کو نافضل عنہ کرنے کے لیے اس کی مارکننگ کی جا رہی ہے اب جسٹس مسطور علی شاہ بڑے کابل لائک فائک جج ہے مگر ان کے بارے میں یہ تاثر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ وہ جل سے جل چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی جج کو ایکسٹینشن ملے یا حکومت ججوں کے حوالے سے جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے وہ کرے اور انہیں کچھ عرصہ اور چیف جسٹس بننے کے لیے انتظار کرنا پڑے اس لیے وہ اب انٹی کازی بلوک کا حصہ سمجھے جاتے ہیں تو بارے جسٹس مسطور علی شاہ اب خود فیصلہ لکھتے ہیں یا جسٹس منیب کے لکھے ہوئے فیصلے کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ فیصلہ 23 اگز سے پہلے جاری کرتے ہیں یا پھر تاتیلات کے بعد جاری کرتے ہیں یہ سب بڑے بڑے کوئیسٹن مارک ہیں اور جو بڑے گھاک قسم کے رپورٹرز ہیں یا قانون دارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو جتنا لیٹ سنایا جائے گا اتنا اچھا ہے کہ جو مخالف فریق ہے اس کو کسی ایکشن کا موقع نہیں مل سکے گا ابھی چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ خود کوٹ کے اندر موجود ہے اختیارات کے مالک ہے تو اس لیے اس معاملے کو لگتا ہے یوں کہ لٹکایا جا رہا ہے تو مقصود اس فیصلوں کے معاملے پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ہیٹ ابھی ہمیں سپریم کورٹ سے باہر آتی دکھائی دے رہی ہے کسی متوقع چیف جسٹس کا سپریم کورٹ سے باہر کسی تقریب سے خطاب کر کے ان خیالات کا اظہار کرنا یقینی طور پر بہت کچھ بتاتا ہے اب باز رائے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ملٹری کورٹ میں مقدمے اور مخصود نشستوں کے فیصلے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اب یہ بات بہت سے لوگ کے علم میں آج چکی ہے کہ عمران خان کا نو مئی کے حوالے سے مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے ہارڈ ٹائم ہے اب ان پر ملٹری کورٹ مقدمہ کیسے چلے گا اور اس کی وجہ کیا ہے جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اسکری قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ نو مئی کے مقدمات کو اور ان کے ملزمان کو اگر اس طرح چھوڑ دیا گیا تو مستقبل میں بھی کوئی بھی سیاسی جماعت جس کی سیبلشمنٹ کے ساتھ نہ بنتی ہو کوئی اختلافات ہو کوئی ان کو سیبلشمنٹ سے تحفظات ہو تو وہ اپنا جتھا لے کر جی ایچیو کے سامنے جا کھڑی ہوگی یا جی ایچیو کوئی اوپر چردھوڑے گی یا ملٹری انسالیشن پر حملے کرے گی تو اسکری قیادت کا جو خیال ہے نو مئی کے حوالے سے وہ بڑا واضح ہے کہ نو مئی کے ملزمان کو سزا نہ ملی تو پھر کل کو اس طرح کا کوئی اور اپیسوڈ ہو سکتا ہے کوئی اور سانہ ہو سکتا ہے اور یہ نو مئی دھوہرایا جا سکتا ہے اس لیے کسی اور کو سزا ملے یا نہ ملے مگر ماسٹر مائنڈ کو منصوبہ سازوں کو سزا ضرور ملنا چاہئے اس لیے نو مئی کے مقدمات کو حتمی انجام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سزائے اگر دی جائے گی تو اس سے ایک اگزامپل سیٹ ہوگی تاکہ کوئی دوبارہ جو ہے وہ نو مئی کا واقعہ دورانے کی کوشش نہ کرے تو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو سینئر قیادت ہے کم از کم وہ اس معاملے میں جن کے حوالے سے ثبوت مل چکے ہیں وہ نو مئی کے مقدمات کا ملٹری کورڈ میں سامنا کریں گے ان کے مقدمات ملٹری کورڈ میں چلیں گے کچھ لوگ کے مقدمات ملٹری کورڈ میں چل رہے ہیں لیکن ان میں زیادہ تر کارپنان ہے اور کوئی اہم شخصیت ہے تو عمران خان کے بھانجے حسان نیازی ہے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کور کمانڈر کی وردی بقاعدہ لے رہا ہی تو وہ ایک ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد پر ملٹری کورڈ میں ٹرائل ہو رہے ہیں اس علاوہ کچھ لوگ کے ایٹری ٹیرزن کورڈ میں لاہور میں گجناوالا میں پنڈی میں مقدمات چل رہے ہیں اور ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بقاعدہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس میں اٹیک کیا اور واضح طور پر ان کے چہرے فوٹیجز میں موجود ہیں وہ نظر آتے ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ کے مقدمات جو ہیں وہ آلموس چل کر ختم ہو چکے ہیں بس صدائے جو ہیں ان کے حوالے سے فیصلے محفوظ کر لیے گئے وہ سنائے نہیں گئے اب عمران خان کے حوالے سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اگر بہت زور لگایا جاتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو ان کا جو مقدمہ ہے وہ ملٹری کورڈ میں چلایا جائے گا اور وزیر دفعہ خاجہ آسم بھی یہ کہہ چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ نو مئی کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے اور اگر عمران خان کے دور حکومت میں ملٹری کورڈ میں مقدمات چل سکتے تو خان صاحب کا کیس تو بہت بڑا اور واضح ہے تو اس حوالے سے تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورڈ میں چلے گا کچھ اور ہے انماوں کا کیس چلیں گے اب سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف ایویڈنس کیا ہے اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کنسپریسی نہیں کی کوئی میٹنگ نہیں ہے وہ سی سی ٹی فوٹیج مانگ رہے ہیں تو سی سی ٹی فوٹیج تو ان لوگوں کے چاہیے جنہوں نے ملٹری سالشن پر حملے کیے اور ان میں پی ٹی اے کی کارکورن ہیں یا نہیں ہیں تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ پلان کیسے بنا اور یہ پلان کیا تھا یہ کب بنا کس نے بنایا کتنے لوگ شریک تھے اور اس کے کیا ایویڈنس ہے تو ذرائق کہتے ہیں کہ صرف عمران خان کے خلاف ایک سو تیس ایویڈنس ہے جو انہیں نو مائی کے واقعات سے کنیکٹ کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نو مائی ایک تیش شدہ منصوبہ تھا اور عمران خان کی جانب سے پری بلین کے تحت ایک واضح طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کے جو پارٹی ورکر ہیں یا جو رہنما ہے جو ہاکسز ہے وہ مضاہمت کریں گے اور فوجی امارتوں کا رخ کریں گے کارکورنوں کو موٹیویٹڈ کیا گیا کہ وہ مرنے مارنے کی حد تک جائے گے تو گرفتاری سے پہلے بہت ساری چیزیں تیہ کر لی گئی تھی تو پنجاب پولیس نے جب نو امی کے واقعات کے بعد تحقات شروع کی تو انہوں نے جو ایویڈنس کٹے کیے ان میں اکاسی ویڈیو ایویڈنس ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھے اس کے علاوہ کوئی چار سو سزائے ڈیجیٹل ایویڈنس ہے تو ایویڈنس کے اچھی ہاسی تعداد موجود ہے لیکن جو ایویڈنس ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہیں ذرائی کہتے ہیں کہ وہ ابھی کسی عدالت میں شیئر نہیں کیے گے وہ نہ انسادی دشتگردی میں واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جاتی کہ کون جو ہے اس واقعے کے اندر انوالو ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو جو ملٹری انٹیلیجنس سپورٹ ہے وہ بھی ایویڈنس میں شامل ہیں اور انہیں ابھی آن گراؤنڈ نہیں کیا گیا یعنی ریویل نہیں کیا گیا نہ ان کی بنیاد پر کسی کے خلاف مقدمہ چلایا گیا تو اس لئے خاص طور پچھلے ہفترے ڈیڈ افتر سے آپ کو پھڑ پھڑاتے وہ نظر آئے اور یہ لگا کہ جیسے انہوں نے اپنی پوزشن بدل لی ہے اور وہ انہوں نے یوٹرن لے لیا ہے وہ فوج کے گھڑنے پکڑنے کو تیار ہے معافی مانگنوں کو تیار ہے تو انہوں نے لیٹرلی یہ کام کرنے کوشش کی لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو خاص اب کا جو لچکدار جو نرم روئیہ ہے اس کی بنیاد پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید انہوں نے اپنا سٹارس سمدیل کر لیا تو دوسرے طرف سے بھی کوئی اسی قسم کا ردعمل آئے گا لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا کچھ عرصہ پہلے جو ڈی جی آئیس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی یہ جو آخری کی اس سے پہلے انہوں نے ایک واضح لاؤڈ پیغام دیا تھا کہ نو مئی کے واقعات پر جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جائے گی اس وقت تک بات آگے نہیں جائے گی تو خاص اب نے اس وارننگ کا اب بھی کان کو الٹے طریقے سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ طریقہ ہی انہیں زیادہ مشکل میں ڈال رہا ہے ایک جملہ ہے جسے کہتے ہیں ڈیڑھ شانہ لیکن ڈیڑھ شانہ جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے دوسروں کو بے وقوع بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اتنا عقل مند نہیں ہوتا تو اس لئے اس لئے حلقوں میں یہ یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ بلہ بازی کے بڑے شکین ہے طریقے سے نہیں کر سکتے ایک ان کی حالیہ مثال بھی دی جاتی ہے جو انہوں نے بھوکر تال کا اعلان کیا اور وہ بعد میں وہ بھی ٹائن ٹائی فش ہو گئی اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے عوام سے کہا ہے کہ وہ تیرہ اگس کی رات کو باہر نکلے حالانکہ عوام تو تیرہ اگس کی رات کو عمران خان کے پیدا ہونے سے پہلے بار نکلتی ہے اور آپ کو اگر یاد ہو جو پرانے لوگ ہیں چورہ اگس جب آتا ہے تو تیرہ اگس کی رات کو جب سے اللہ نے اس قوم کو موٹسائکلوں کا تحفہ دیا ہے اس سے پہلے تو لوگ پیدل پھرا کرتے تھے یا تانگیں ہوتے تھے یا سائیکلیں ہوتی تھی اور بہت سے لوگ پاس تو یہ بھی نہیں ہوتی تھی سواری تو پھر بھی لوگ باہر نکل کے چورہ اگس مناتے تھے لیکن جب اس قوم کو وہ موٹسائکلیں پٹ پٹیاں ملنی شروع ہوئیں تو پھر اس کے بعد جو بھی نوجوان جن کو یہ سولد مجسرتی موٹسائکلوں کی وہ سیلینسر نکال کر تیرہ اگس کی رات کو جو جو جشن مناتے ہیں اسے بقیدہ ناک میں دم کرنا کہتے ہیں وہ جشن کم ہوتا ہے اور ہلہ گلہ ہلہ باز ہی زیادہ ہوتی ہے تو اسی لئے تیرہ اگس کی رات کو پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر پولیس جو ہے وہ اہم مقامات پر تائینات کی جاتی ہے تاکہ یہ جو پھٹ بڑی والے ہیں اور سیلینسر نکال کر لوگوں کی زندگیاں جیرن کرتے ہیں خوشی بنانے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں تو یہ بھی پاکستانی نوجوانوں کا ایک طریقہ ہے جو کہ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن بہرحال اس رات ٹریفک جام لوگ باہر نکلتے ہیں اب تیرہ اگس کو تو لوگوں نے نکل لیا ہے امران خان صاحب کہیں گے دیکھیں میری کال پر لوگ نکل لائے تو یہ جو بلاف کھیلتے ہیں اس وجہ سے دوسری طرف جو ہے امران خان پر لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو امران خان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسان سی بات ہے اگر وہ پاپولر لیڈر ہیں تو اپنے ایونٹ کی کال دیں اور کر لیں ابھی انہوں نے صحابی میں جلسہ کیا تو دیکھ لیا کتنے لوگ آئے ہیں اگر نہیں یقین آرہا تو کوئی دو جلسے اور رکھ لیں ان کو وہاں کے پی کے میں تو روکنے والا کوئی نہیں ہے نا وہاں پہ گنڈاپور کی اپنی حکومت ہے چاہے پورے خیبر پختونہ کو کٹھا کر لے ان کے اپنے تو لوگ ان کی باتیں نہیں مانے بھوکر تالی کیمپ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جتنا دعویٰ کرتی ہے تریکن صاحب تو شہر شہر بھوکر تالی کیمپ لگنے چاہیے تھے پوری قوم کو جو امران خان کے پیچھے کری تو اس کو کم از کم ایک دن کے لیے تو بھوکر تال کرنے چاہیے تھی یہ لیڈر سے اظہاریں جگجہتی ہوتی کسی نے ایک منٹ کے لیے بھوکر تالی کی اور وہ بھی فوٹو سیچن کے لیے چار لوگ بھوکر تالی کیمپ میں آئے اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ہم سے نہیں ہوتا تو ایسی قوم کو انقلاب لاسکتی ہے یہ بنگلہ دیش کی طرف دیکھ کر انقلاب لانے کا سوچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے در مو لال ہوئے تو اپنا چھپیڑا مار کے نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا حال وہی ہوا ہے یہ انہوں نے کوئی سوڈنٹس نکال لی ہیں خیبر پختونہ سے اور ان سوڈنٹس میں بھی دوسری کمیونٹیو کے لوگ ہیں جو پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں ان کو ملا کے پاکستان کے اندر طلبہ تحریک چل پڑی تو یہ جالی طلبہ تحریک کچھ نہیں کر سکے گی جوانی کے جوش میں نوجوان بہر نکل آتے ہیں انہیں چیلنج دیا جائے لیکن اصل معاملہ تو یہ کہ اگر آپ لیڈر ہے اور آپ کی فالوئنگ ہے تو پھر آپ اپنے لوگ کو بہر نکالیں اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی یہ اگر اس کو اگر آپ پولٹیکل لڑائی کو پولٹیکل لڑائی رہنے دیتے اور جس طرح آپ کو ووڈ بینک مل گیا تھا سمبلیوں میں جاتے حکومت کو حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے پی ٹی آئی اور زیر زیر سال ڈیٹھ سال بعد حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتی لیکن یہاں تو اب عمران خان خود بہر نکلنے کے لیے انہیں بڑی مشکل ہے اور جان جو ہے وہ مزید شکنجے میں پھستی ہو نظر آ رہی ہے اور ان کا اپنا پولٹیکل ورکر کے در گیا پولٹیکل ووڈ بینک کے در گیا تو میرا گمان یہ کہ نوجوانوں کے کندوں پر بندوق رکھا چلانے کا تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا ایسے کہتے ہیں جیسے گروہ ویسے گروہ کے چیلے نو مائی کے ملزمان کی آج ساتھ ایسے گردی کے دالت میں پیشی تھی اور تقریباً ساری لوگ تھے عمران خان کے علاوہ شاہ موکریشی اجاز چودری عمر چیمہ ڈاکٹر یاسمین راشد تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یک جہتی کر رہے تھے اے اندلیب آم مل کے کرے آہوزاریاں تو جیسے صاحب کو بڑے جذباتی کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے صاحب چھوڑے میری زمانت ان کی زمانت لے لیں دوسرے نے کہا چھوڑے میری زمانت ان کی زمانت لے لیں اجاز چودری کہہ رہا عمر شیمہ کی زمانت لے لیں شاہ موکریشی کہا رہا ہے شاہ شاہ ممشریشی کہہ رہا ہے یاسمین راشد کی زمانت لے لیں یاسمین راشد کہہ رہی ہے نا سارے زمانت لے لو میں نے اندر رہاں دیو تو یہ بلا کے فلم انہوں نے عدالت کے اندر چلائی جج بچارا شکل لکھتا رہ گیا کہ یہ ہو کی رہا ہے پھر شاہو قریشی صاحب نے سیمیلا ڈراما کیا اور انہوں نے کہا لیاو قرآن اپنے سر ترکو ساڑھے سر ترکو پروسیکنٹر کو کہے کہ ایمانی قرآنی فیصلہ کر لیتے ہیں یہ صرف قرآن پر خلف دیکھ کر فیصلے کرنے کی باتیں کر رہے تو پھر عمران خان سے قرآن اٹھوا دینا بہت سے باتیں ایسی ہے نا جس سے پہلے کہا گیا کہ ایمان خان صاحب خلف دے دیں وہ تو پرائمیس کا جو اوٹ اٹھا رہے تھے وہ خلف نے ان سے پڑا گیا ان کی زبان لڑ کھڑا آگئی تھی چلے ایک لمبے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ نو مائی کے ملزم نہیں ہے شاہو قریشی نہیں ہے یاسمین راشر کی تو فلم بنی ہوئی ہے نظر آتی ہے وہ موجود تھی جا چودری کے ٹیلی فون کال ہے عمر چی میں کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ایوینس ہے وہ بچے رہا ہےrire ایسی شرافہ میں پھس گیا وہ زیادہ وہ کہتے ہیں نا اوور تھنکنگ میں مارا گیا وہ گورنر تھا چار دن کلو سے گورنر بنایا اور وہ جہدی بن گیا حالانکہ سے پہلے عمران خان کو وہ زیادہ پسند نہیں کر رہا تھے کیونکہ عمران خان نے اس کو تین ساڑھے تین سال لیفٹی نہیں کر رہی تھی پراہنا دوست تھا عمر شیمہ اب وہ عمر شیمہ کی حالت بڑی خراب ہے وہ ایک دفعہ گورنر بننے کے بعد پوری لائف اس نے سپوائل کروا دی تو جا جیتنا پریشان ہوا اس سارے ڈرامے سے کہ اس نے کاروائی جو ہے وہ دو ستمبر تک ملتوی کر دی لو جی لمبی چھٹی اس دہشتگردی کی عدالت نے سنم جبید کی عدالت میں حاضری معافی کی استعداد مصرد کر دی اور ان کے وارنٹ جاری کر دی ہیں اس کے علاوہ دو اور خواتین آئیشہ علی بھٹا اور وینا جمیل ان کی بھی حاضری معافی کی درخواست مصرد کی گئی اور ان کے بھی وارنٹ جاری کرنے کی اکلی جیسا ہم نے کہا لیکن یہ دونوں اس وقت عدالت میں پیش ہو گئیں لیکن چونکہ سنم جبید جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں عدالت نے نماغذ دیا کہ ملزمان کے غیر حاضر ہونے سے ٹرائل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے تو آئندہ اس بات پر ملزمان کو جیل میں پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اس میں اب سنم جبید یا تو زمانت کرانے کے بعد عدالت میں پیش ہو گی یا پھر ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا اس کے لئے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیر میں دھرنا اور احتجاج تو موخر کر دیا حکومت کو انہوں نے پیتالی دن کے ڈیڈ لینڈ دی ہے لیکن اس کے برعکس جماعت اسلامی لاہور کے امیر نے گیارہ اگست کو لاہور میں وزیر اللہ اس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا اب یہ بغاوت ہے یا اس کو اب کیا کہے کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی ان کے امیر کی بات نہیں مانی جاری لیکن جو جماعت اسلامی لاہور کے امیرہ زیاددین انساری وہ کہتے ہیں جی کہ حافظ نیر میں رومان نے دھرنا موخر کیا ہے ختم نہیں کیا تو ہم تو دھرنا دیں گے کیونکہ سی تیاری کیتے ہیں سی پیسے خرچ کیتے ہیں انہیں تو جماعت اسلامی لاہور نے چونکہ مال خرچ کیا ہوا ہے گیارہ اگست تو یعنی اتوار کے روز ہے اب اتوار خالی جانے دیں ٹینٹہ نے پیسے دیتے ہیں کرسیوں نے پیسے دیتے ہیں لاؤڈ سپیکر گھڑیاں لوگوں کو لانا لے جانا پیمنٹیں ہو چکی ہیں تو جناب دھرنا ہوگا جلسہ بھی ہوگا تو حکومت ہمیں پرٹیکشن دے تو اب اتوار کو لاہور میں آپ کو یہ میلا بھی نظر آئے گا اس کے لابے خبر ہے کہ سورج سے خارج ہونل مواد اور توانائی کی وجہ سے جیو مکنا تیسی توفان زمین کے راستے پر روا دوا ہے جس کی ویسے سیٹیلائٹس پاور گریڈ خلائی سٹیشن یہ سب خطرے میں پڑ گئے ہیں اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ سورج کے اندر ایک بہت بڑا توفان پنپ رہا ہے اور تین بڑی مکنا تیسی لہریں زمین کی طرف روا دوا ہے تو سورج کے اندر پیدا ہونے والے توفانوں کے نتیجے میں اٹھنے والی لپٹیں لاکھوں میل ہوتی ہیں لاکھوں کلومیٹر ہوتی ہیں تو ان سے کورائرز کے جو مکنا تیسی سسٹم میں متاثر ہوتے ہیں معاصلاتی نظام بھی درم برم ہو سکتا ہے اگست اور سٹمبر اٹھارہ سو انسٹھ میں بھی سورج میں غیر معمولی نویت کا طفان برپا ہوا تھا جس سے زمین پر ٹیلی گراف آفیسز میں آگ لگ گئی تھی اور کئی دن تک شدید گرمی پڑی تھی اور زمین کے مکنت اسی دائرے میں بھی فرق واقعہ ہوا تھا ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سورج میں ہر چالی سے ساٹھ سال کے وقفے میں بڑے بڑے طفان ہوتے ہیں تو اس سے دنیا کے اندر کافی خوف اور ڈر پیدا ہوا ہوگا تو ہمارے خوشیوں کی کس قدر قلت ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی خوشی مجیسر آئی ہے تو ہم نے آہ اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ جس کی کوہ حادری پوری قوم جو ہے اس وقت عرشن ندیم پہ آہ صدقے واری جا رہی ہے امریکہ برطانیہ روس چین درجوں تمگے ملے ہیں میڈلز پہ میڈلز ہیں لیکن ان کیا یہ معمولی سی بات ہے ان کو یہ کامیابیاں ملتی رہتی ہے ان کے یہ خوشیاں ان کے کھلاڑی ان کو دیتے رہتے ہیں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ تبدیلی کے نام پہ ایک پرائمیسر آئے تھے جنہوں نے آہ سپورٹس کوٹا میں جو لوگ آہ قوم کو خوشیاں دے سکتے ہیں کھلاڑی ان کی نوکنیاں چین لی تھی اب عرشن ندیم کے حالے سے بعض لوگ جو ہے وہ یہ تاثر دینے کوشش کرتے ہیں بڑا غریب آدمی سی وہ آہ اتنا غریب تھا کہ ایک گاؤں کے کمرے سے اٹھا اور سیدھا وہ علمبک پہنچ گیا اور اس نے میڈل جیت لیا ایسا نہیں ہے اس کے درمیان جو اس نے میند کی جو اس کے ساتھ لوگ اٹیچ رہے آہ وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں اس کے ساتھ میند کی ہے آہ اس کو وابڈا بھی نوکری ملی ہوئی تھی جو آہ پچھلے دور حکومت میں ان سے چھین لی گئی اس کے علاوہ وہ کومنویلٹ گیم میں بھی گئے تھے تو آہ اس نے پہلے اپنی ایبیلٹی ثابت کی جب اس نے اپنی ایبیلٹی ثابت کی اور یہ بتایا کہ وہ کوئی بڑا ازاد جی سکتا ہے تو اس ور پھر ریاستر نے بھی پیسہ خرچ کیا اور اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی اتنا بڑا کھلاری ہے تو تو اس نے جو خوشی دی ہے وہ ہمارے لیے آہ بہت انمول ہے یہ کوئی چھوٹی خوشی نہیں ہے پاکستانی قوم کے لیے بلکہ ہر اس ملک کے لیے جہاں پر آہ خوشیوں کی قلت ہے اگر وہاں کسی کھلاری نے کوئی چھوٹا سا عزاز بھی جیتا ہے تو وہاں بھی لوگ اسی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن واقلوں کا بہت خیال لکھیے گے